اسلامی معیشت میں سود کا کوئی نظام نہیں چل سکتا سودی نظام اسلام کے اندر بلکل منع ہے اور اس حوالے سے اب ترک صدر عجب طیب ارتغان نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے وزرعظم عمران خان بھی اسلامی نظام حکومت اور اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں انہیں بھی ترک صدر کے اس بیان پر عمل کرنا ہوگا اور ان کی طرح ایک بڑا قدم اٹھانا ہوگا سود کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا ایسا اعلان کیا گیا ہے ترک صدر کی جانب سے ترکی کے صدر عجب طیب ارتغان نے کہا کہ وہ سود کی حمایت اور دفاع کرنے والوں کے ساتھ کسی صورت نہیں چل سکتے اپنی پارٹی کی عرقین سے خطاب کرتے ہوئے طیب ارتغان نے کہا کہ وہ شرع سود کے خلاف اپنی جنگ کو انجام تک پہنچا کر تم لیں گے وہی چاہتے ہیں کہ عوام کے اوپر سے سود کا بوجھ ختم کر دیا جائے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ سود کے بوجھ دلے دب کر کچھ لے جائیں وہ سود کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت نے سامنے آیا ہے جب ایک دن بعد ہی ترکی کے سنٹرل بینک نے شرع سود کا اعلان کرنا ہے ترک صدر کے اس بیان کے بعد ترک لیرہ کی قیمت میں ڈیڑھ فیصد کی کمی آئی اور یہ تاریک کی نئی کم ترین صدہ پر پہنچ گیا ہے ارلیمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے اردوان نے کہا کہ مرکزی بینک آزدانہ طور پر اپنی پالسی کا اعلان کرے گا انہوں نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ جب تک وہ صدر ہیں وہ سود کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھیں گے یاد رہے کہ اسلام میں سود کی سخت ممانت کی گئی ہے اور کسی طور پر سودی نظام کی اجازت نہیں دی گئی پاکستان بھی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بھی پاکستان کو ریاست مدینہ کے مارڈل پر چلانا چاہتے ہیں لہذا یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر پاکستان کی معیشت سے سود کو الگ کرنے کے اقتماد کیے جائیں تاکہ پاکستان کی معیشت اسلامی اصولوں پر بنائی جا سکے اور اسلامی اصولوں پر چلائی جا سکے جسے پاکستان میں معیشت کی ترقی بھی ہو اور پاکستان کے لوگوں کے خوشحال ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے